اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفی المزنبین عبل قاسم المحمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وخاتم النبیین و احل بیتہی تیبین التاحین المعصومین المظلمین المنتجبین ولانت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو فی کتاب المبین وہوا ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعذم شاہر اللہ فقیدنا ہا من تأول سوال اللہ صلی اللہ و محمد و عزیز حضر داران امام مظلوم مومنین کرام اہل اعزا اہل بلا تمام تعریف پروردگار عالم کے لئے اور درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم آلات کے لئے معصوم آلات کے لئے عزیزو اس دنیا میں جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے چودہ سو برس ہو گئے آج بھی عزاداروں پر خود کا شملے ہو رہے ہیں کبھی کوئٹہ میں دھما کا سنائی دیتا ہے کبھی سامرہ میں بھی سپورٹ ہوتا ہے کبھی کراچی میں عزاداروں کو اور مومنوں کو تشدد کا دہشت کردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے منفی تاپت والے اور باطل حکومت والے یہ سمجھتے ہیں کہ بم کے دھماکوں سے تشدد سے عزاداری کو اور عزاداروں کو روکا جا سکتا ہے مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسین کا سچا عزادار ہوتا ہی وہ ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہِ حسین میں پہنے کے لیے منتظر ہوتا ہے عزادار کی سانسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجر لڑا لیتا ہے عزاداروں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دونا یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے یہ وہ عزاداری ہے جو عارضوِ زینب ہے نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکی ہے نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکے ہیں نہ تاتاریوں کی یورشے اسے روک سکی ہیں اس لیے کیونکہ رسولِ اسلام کے موجزے کو قرآن کہتے ہیں اہلِ بیتِ نبوت کے موجزے کو عزاد حسین کہتے ہیں نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے اور نہ ہی عزاداری بم کے دھماکوں سے فنا ہو سکتی اور یہ شان ہے عزاداری کی کہ کعبہ پہنچتے ہیں ڈھائی مریئن اور تین مریئن اور کربلا پہنچتے ہیں تیس مریئن چالیس مریئن یہ بتانے کے لیے کہ جو عزمت و رفعت و بلندی رب کریم نے مزار حسین کو بخشی ہے اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی ہے اس لیے کیونکہ جس کا تواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں اور جس کا تواف کعبہ کرے اسے حسین کہتے ہیں دیکھیں علم سے بڑا کوئی نشان نہیں ہے اور قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے اور ممبر سے بڑی کوئی مسند نہیں ہے میں ان تینوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عزاداری کا نظام بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے معفوق البشر کے ہاتھ میں زمانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے امام زمانہ کے ہاتھ میں اگر زمانہ کے ہاتھ میں ہوتا تو نظام عزاداری کب کب فنا ہو گیا ہوتا اس لیے کیونکہ کوئی سی ایسی حکومت نہیں تھی جس نے اپنا حربہ استعمال نہ کیا ہو نظام عزاداری کو منہدم کرنے کیلئے لیکن حکومتیں فنا ہو گئیں عزاداری کا نظام مسلسل فروح پارتا کیونکہ یہ تمن نائفہ کیونکہ یہ آرزو زینب ہے مہدس دیلوی بہت بڑا نام ہے پہاڑ سے بڑا نام ہے وہابی آلی مہدس دیلوی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داپل ہوئے امہ سلمہ سلام اللہ علیہہ سے فرمایا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں ہجرے میں جا رہا ہوں کسی کو اندر آنے کی اجازت دروازہ بنگ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تین برس کے حسین مولا اندر جانا چاہتے تھے ہجرے کے اندر بی بی نے منع کر دیا کہا میرے لال آپ کے نانا نے منع کیا ہے کہ کسی کو ہجرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے ادھر حسین نے رخ پھیرا ادھر دروازہ کھننے کی آواز ہے کہا امہ سلمہ ان اصولہ کا اطلاق میری آل پر نہیں ہوتا ہے حسین کو اندر آنے سے حسین اندر داخل ہوئے دروازہ بند ہو گیا امہ سلمہ نبی کی بیوی ہے پاک بیوی متقدس بھی فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں رسول اسلام کی گریہ آبزاری کی آوازیں میں گھبرا کے ہجرے کے اندر گئی تو کیا دیتیوں ننس حسین رسول کے سینے پر لیٹا ہوا ہے اور رسول بے اختیار گریہ فرمارا ہے میں نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے پھریا کا سبب کیا ہے تو رسول اسلام نے فرمایا کہ امہ سلمہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے آکے بتایا ہے کہ میرا یہ لال تین دن کی گھوک اور پیاس کے عالم میں کربلا کی گھر میں شہید کیا ہے کیا تم حسین کی قتلگاہ کی زیارت کرنا چاہتی ہے اللہ آپ سب کو موقع دے کہ آپ امام حسین کی زیارت کریں رسول اسلام کیا پوچھ رہے ہیں امہ سلمہ سے کیا تم چاہتی ہو کہ حسین کی قتلگاہ کی زیارت کرو بی بی کہتی ہاں کامرے انگلیوں کے درمیان دے جب بی بی نے رسول کی انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مدینہ کی زمین پست ہوئی کربلا کی زمین بلند ہوئی اور حسین کی قتلگاہ کی زیارت رسول اللہ نے کروائی رسول اللہ نے کروائی بی بی امہ سلام سلام اللہ اللہ اور وہاں سے رسول نے مٹی اٹھائی اور امہ سلمہ پڑھ دے دی کہا امہ سلمہ جب یہ خاک خون ہو جائے جب یہ مٹی سوخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا لال شہید ہو گئے یہ کربلا کا زوط دیدار نہیں جو ہو جائے کہ رسول چاہتے ہیں کہ بی بی امہ سلمہ سلام اللہ علیہ کربلا کی زیارت کرے اور جناب امہ سلمہ سلام اللہ علیہ بھی چاہتی ہے کہ حسین کی قتل گھر کی زیارت کرے تو حسین کو کس نے بتایا عزاداروں کے رسول کو کس نے بتایا عزاداروں کے حسین شہید رسول کو بتایا پروردگار عالم جو رسول گریہ فرما رہے تھے مسائب کس نے بیان کیے امام حسین پروردگار عالم نے مسائب بیان کی امام حسین تو امام حسین کا سب سے پہلا ذاکر کون خود ذات باری تعدا اور حسین کا سب سے پہلا عزادار تو لہذا زیارت مزار حسین کا جو سواب ہے وہ کوئی گن نہیں سکتا اگر کوئی جاتا ہے تو ہر قدم پر پروردگار عالم حج اور عمرے کا سواب عطا کرتا ہے یہ تو وہ سواب ہے جو ہم سمجھ سکتے جو سواب ہم نہیں سمجھ سکتے وہ خدا جانتا ہے یا رسول خدا جانتا عزیز آرین کے عامی جب یہ رسول کا نواسہ رسول کا بیٹا گربلا میں تنہا رہ گیا نہ عباس ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ نہ جان ہے نہ سعید ہے نہ حبیب ہے نہ حر ہے کوئی باقی نہیں گربلا کے اس ریگستان میں حسین کا دامن خالی ہو گیا کتنا غریب ہو گیا میرا مولا کہ آواز دی حل من ناصر ین سر کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے کوئی ہے جو حسین کی نصرت کرے آزاد دارو ننہ سا بچہ معصوم فرشتہ حسین کے ہاتھوں پر آگیا امام حسین ایک بلندی پر گئے یہ نہیں کہا شامیوں یہ نہیں کہا کوفیوں بلکہ ایک ایسا جملہ کہا جس کے بعد کوئی جملہ نہیں تھا اے صاحب اولاد تمہارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے اگر تمہاری نظروں میں حسین قصور وار ہے تو اس چھ مہینے کے علی ازدر نے تمہارا کیا بگاڑا تین دنوں سے اس کے لب پانی سے تر نہیں ہو ہے اگر کربلا میں انسان ہوتے تو سنتے ان کی طبیعتوں پر کوئی اثر ہوتا مگر کربلا میں انسان کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی ازدر کے بہانے حسین پانی پیرے تو ٹھیک ہے آؤ ازادارو امام حسین نے علی ازدر کو جلتی ہوئی ریجن پر رکھ دی کوئی نہ آیا کوئی آواز بلند امام حسین نے دوبارہ علی ازدر کو ہاتھوں پر لیا اور کہا میرے لال ان لوگوں کو شاید تمہاری تشنا لبی کا حساس میرے لال حجت تمام کر دو علی ازدر نے ننمی سی سوکھی زبان نکال اور خوش لبوں پر پھیرنا شروع یہ وہ منظر تھا کہ جب فوج اعدا میں تلاتم پیدا ہوا ہتھیار پھیک دیئے جب عمر سعج نے فوج کا بگڑتا ہوا رنگ دیکھا کہ ایک مرتبہ حرملا حسین کے کلام کو منخطا کر دے ہاں زیادہ کچھ چرند کے لیے کچھ پرند کے لیے کچھ چھوٹے جانور کے لیے کچھ بڑے جانور کے لیے یہ جو تیر شہشوبہ تھا یہ وہ تیر تھا جو لوہے کی تین چادروں کو چاک کر کر منظر مقصود تک پہنچا تھا عرب کے وحشیوں نے تسمیں کھائی تھی کہ اس تیر کا استعمال انسانوں پر نہیں کرنا اے رباب ننے علی ازغر کی تسمات جزاک اللہ جزاک اللہ چھٹے امام فرماتے تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتا تیر کا کام ہے سراخ کرنا تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتا ہے تیر کا کام ہے سراخ تک علی ازغر کو زبا کر دیا جزاک اللہ جزاک اللہ چلوں میں حسین کے لہو چہرے پر مل کے کہا نانا کے پاس اب اس حالت میں جاؤ آزدار و اسمت وہ ہے جو تذبذب کا شکار نہیں ہوتی امام پر ولایت وہ ہے جو تذبذب کا شکار نہیں ہوتی نندے سے علی ازغر کو لے کے چلے خیبوں کی طرف چلتے چلتے رک گئے سوچا اگر رباب پوچھے گی سراب کرالا ہے سکینہ اگر پوچھے گی کہ پانی پلالا ہے تو کیا جواب دوں گا اسی تذبذب میں حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے ننی سے قبر تیار ہوئی علی ازغر کو لہگ میں لٹا ہوئی قبر تیار ہوگئی عزاداروں ہمارے سنت ہے کہ جب قبر بن جاتی ہے تو اس پر پانی شکا جاتا اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو علی ازغر شہید کیوں ہو قبر پر حسین نے اپنے رخصاروں کو رکھ دیا اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آسووں سے قبر تر ہوگئی سنت رسول ادا ہوگئی ننی سی قبر کھوڑ کے ازغر کو گار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھان در خیمہ پر حسین آئی رواب میرا سلام آخر زینب میرا سلام آخر بیویوں نے کہا فرزند رسول مولا آخری مرتبہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ہم ہلقہ بنا لیتے ہیں آپ اس ہمارے ترمیان سے ہو کر گزر بیویوں نے ہلقہ بنایا اور حسین ان کے ترمیان سے ہو کر گزر نے لگے ایک ایک بیوی کو دیکھتے جاتے تیرے قاسم کا لاشا بامان ہو گیا اب جناب زینب کے سامنے آکر حسین کھڑے ہو گئے زینب ہماری وسیعت سنو زینب سر جھگا کے وسیعت سنو گھر بھر سے ہوشیار فرنانڈوں سے آگا بیواؤں کا خیال رکھنا سکینہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر میرے سید سجھا کا خیال رکھ زینب سجھ جھگا کہ سن رہی ہاں میرے واجائے میں سن رہی نہ قدموں میں اتیاش نہ حضوں میں کپکپی ایک آمنی چٹان جنرکی اور آسمان یقین کا امامہ جس کو وسیعت کرے اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقت نہیں ہو سکتی زینب اب ہمارے لئے وسیعت سن زینب تم گوا رہنا کہ جب ہم نماز شک بڑھتے تھے تو ہماری تذبیح اور تحریر کی آواز یں سنتی تھے زینب جب یہ شام بیٹ جائے گی تو شام غریبہ آئے گی بڑی ہول ناک رات ہوگی لباس لٹ چکے ہوں گے سر جائے حسین کو من بھول جانا میں کہو مولا علم غیب کے معلی جس زینب نے کربلا کو جلتے ہوئے دیکھا ہو کہ وہ صلاح رہیں گی کہ نماز شب آگے سکے مگر دوستو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیام کی حالت میں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ کھتنوں پر جب سرسل میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پھر دیکھ لیتے آئے زینب جس کے دونوں پر پسے کر جن مردے اس نے سجدہ کیا ہوگا تو کیسے کیا ہوگا آزادار حسین گھوڑے پر بیٹھے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا امام نے ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا اے اس پہ بابا مجھے معلوم ہے تو بھی میری طرح بیاسا ہے تو بھی تھگ گیا ہوگا آخری زحمت حسین تجھ کو دینا چاہتا ہے مجھے میری قتل گا تک ہو جا دے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا عزادار اور امام نے کوشش کی لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا گھوڑے نے اشارہ کیا سمو کی طرف اب جو امام نے جھک کر دیکھا تو چار برس کی سکینہ گھوڑے کی سمو سے لٹی ہوئی اے گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی میدان کار دار میں گیا زندہ لہوڑ کر نہیں آیا آزادار آزادار اب وہ وقت آیا کہ جب سکینہ کے ہاتھوں میں باب کا دامن ہے حسین پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا دامن مختصر ہوتا چلا جاتا ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا میری بچی یتیم ہو کی طرح زندہ رہنا چار برس کی بچی پلٹ کے پش کے بابا یتیم کس کو کہتے ہیں کہ جب رخصاروں پر تماجے لگنے لگے جب کانوں کی بالیاں اتر جائے جب سر سے ردہ چھن جائے جب کنے میں رسن بن جائے تو سمجھ لینا یتیم ہو گئی آزادار وہ وقت حسر جب سیاہ آندھی جنی فراد کا پانی اچھلا زمین میں زلزلہ آیا کسی شکی نے سکینہ کرتا ماجہ مارا سکینہ طلب کے گئی میرا بابا مارا گیا میرا نیز بیان کرتے چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ ننہ سا میرا دل ہے میرا دل نہ دکھاؤ مر میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ بابا کو قسم دے کے گناتی تھی سکینہ سر پیٹی پیچھے چلی جاتی تھی سر پیٹی پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ ہاں حضر دارو سکینہ کہتی بابا مجھے آگ کے سینے کے بغیر نیم نہیں آتی حضر دارو حسین جلتی ہوئی سکینہ کی آنکھ نہیں کھلی حسین گھوڑے پر بیٹھے سکینہ کی آنکھ نہیں کھلی حسین میدان کارزار میں پہنچ گئے سکینہ کی آنکھ نہیں سیکلوں کو فندنار کر دیا سکینہ کی آنکھ نہیں کھلی حضر دارو ایک وہ وقت آیا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر گرے سکینہ کی آنکھ کھل گئی آنزہ دارو سکینہ خیبے سے باہر نکلی دیکھا فوجی اور تمام اشکیہ ایک ہی سندھ میں دوڑ رہے ہیں سکینہ بھی پیاسی سکینہ بھوکی سکینہ ننے قبول کے ساتھ دورنے لگی اشکیہ کی فوجوں کو چیرتی ہوئی سکینہ اس مقام پر پہنچی جہاں شمرے لئین رکھ رکھ کر حسین کی رکھے گردن کھاڑ سکینہ طلب کے کہتی ہے اے شمر میرے بابا کو زبانہ کر میری دادی نے چکینہ پیس پیس کے میرے بابا کر جزاک اللہ جزاک اللہ ہاں دارو شمر جب چلا ہے نا تو خنجر کو کند کرتا ہوا چلا کسی نے پوچھا شمر جب کسی کو زبا کیا جاتا ہے تو خنجر پر دھار کی جاتی تو خنجر کو کند کیوں کر رہا ہے کہاں میں چاہتا ہوں کہ جب میں حسین کو زبا کروں تو حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کر سکتا ہے ہاں زیادہ شمر نزدیک آیا امام کی خوش پر اپنا گھٹنہ رکھا اپنے ہاتھ میں امام کے بالوں کو لیا اور رکھ رکھ کر رکھ گردن کا اٹھنے لگا امام فرد درد سے کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے آدھا دارو شمر کو جب جناب مختار نے کرفتار کیا نا تو پوچھا یہ بتا کہ جب تو میرے آقا کو زبا کر رہا تھا تو میری آقا کی زبان پر قوم سے کنمات جاری ہوئے تھے شمر کہتا ہے اے مختار مجھے قتل کر دے مگر مجھ سے یہ سوال نہ کر مختار کہتا تجھے بتانا پڑے گا شمر کہتا ہے جب میں تیرے مولا کو زبا کر رہا تھا تو تیرا مولا بار بار کہتا تھا اے میرے اب پاس تو کہاں ہے اے میرے اب پاس تو کہاں ہے اے میرے اب پاس تو جزاک اللہ جزاک اللہ دکھیاری ماں عرض فرش پر آگئی اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا اے نیرِ انقاما میرا بچہ ہے بے خطا اے عرضِ نینبا میرا بچہ ہے بے خطا اے دہرِ بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا بارہ سر بے لگائی سرطن سے جدا ہو گیا سید سجاد نے خیمے کا پندہ اٹھایا نور کے سنا پر باپ کا کٹا ہوا سر السلام علیکم یا عباب اللہ نال بندیا ہونے لگی اے دارو چھے سو گھوڑ سوار تیاری کرنے لگے حسین کے لاشے کو پامال کر دیں حالدہ دارو باہر میں ہم زیارتِ امنائیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرے جنگ پر کہ جس کے جسم کے گھوڑ کے ٹکڑے چھوڑوں کی سموں سے نپڑ کر بہت دور تک چلے سلام ہو میرے جنگ پر کہ جس کی دائیں پھزنیاں پائیں جانے اور پائیں پھزنیاں دائیں حسین چلاشہ پامال ہو گئے آزہ دارو اب سکینہ کو نیند کیسے آئے سکینہ کو نیند نہیں آئے گی شام غریبہ آگئی سکینہ کو نیند نہیں آئی سکینہ کو نیند نہیں آئی سکینہ چلی دشتِ پرحول تاریخی جموت اور سکوت سرناٹے کے عالم میں اے میرے بابا تم کہا ہو میرے بابا سکینہ کو تمہارے بغیر نیند نہیں آتی آزہ دارو نشیف سے آواز آئے سکینہ سکینہ ایلیہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی جزاک نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کی آزہ دارو سکینہ یتین بن کر سکینہ حسیر بن کر بھو کی سکینہ پیاسی سکینہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام چلی گئی ہاں آزہ دارو کوفے میں سکینہ کی پیاس بھڑت دے سکینہ کہتی پھوپی امام مجھ سے سانس نہیں لی جاتی تھوڑا سا پانی اگر مجھے مل جاتا بالا خانے پر ایک مومنہ بچی کے جملوں کو سن رہی تھی اپنی کنیز سے کہتی کنیز یہ بچی بڑی پیاسی معلوم ہے اس سے پانی پیلا آزہ دارو کوئی ایک ایسی روایت بتائیں کہ جس میں آپ کو یہ پتا چلا ہو کہ سکینہ کی پیاس بجھ گئی سکینہ نے پانی پی گیا مجھے نہیں معلوم کربلا کے بعد سکینہ کی پیاس کب بجھی شاید سکینہ کی پیاس جب بجھی جب سکینہ کو موت آگئی اس سے پہلے سکینہ کی پیاس نہیں بجھ گئی آزہ دارو یہ کنیز پانی دے کر آئی آب خورے میں کہتی ہے کہ قیدی اس بچی کو پانی پلا دے زینب نے پوچھا کس نے بیجا ہے یہ پانی کہا بارہ کھانے پر میری مالکر نے یہ پانی بیجا ہے سن سکو گے آزہ دارو زینب کہتی ہے لے جا اس پانی کو اور جا کر کہہ دینا عرب کے شریف کبھی اس غزہ کو قبول نہیں کرتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو کنیز جا کے کہتی ہے بی بی قیدی دیکھے ہیں مگر ایسے دیردار قیدی نہیں دیکھے کہتے جب تک میزبان سامنے نہ ہو پانی نہیں پیئے کہ مومنہ نے سر پہ ردا رکھی آپ خورے میں پانی لے کر آئے آکر قیدی ہے اے قیدی یہ بچی بڑی پیاسی ہے اسے پانی پلا دے ہاں دارو زینب نے کہا سکینہ میری بچی پانی پی لے سکینہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کا لمس محسوس ہوا نہ جانے کس کس کی یاد آگئی ہوگی ہائے چچا عباس اے بھئی علی اکبار اے بھئی قاسم اسی پانی کی خاطر ہاں داداروں کو مومنہ کہتی ہے بچی میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ یتیم بچوں کی دعائیں پروردگار کو بول کرتا تو پانی پی لے ریکن میرے لئے کچھ دعائیں کر لینا زینب نے کتورے پر ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ میری بچی اب پانی چھ بھی نا جب مومنہ کے لئے دعائیں کر لینا سکینہ کہتی ہے مومنہ کون 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 سی دعائیں تیرے لئے مانگو مومنہ کہتی ہے بیٹی میرا شوہر پردیش گلا ہے پروردگار سے دعا کر کے خیریت کے ساتھ پلک آئے میرے بچے یتیم نہ ہوں سکینہ نے ننے ننے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلد کر کے کہا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مومنہ کا شوہر تحریت کے ساتھ پلک آئے اس کے بچے یتیم نہ ہوں اور کون کون سی دعائیں تیرے لئے مانگو وہ مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ جیسے تُو یتیم ہوئی ہے عزادار و سکینہ نے یہی کہہ کہ دعا مانگی پانے والے جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اے جیسے مومنہ کے بچے یتیم نہ ہو اور کون کون سی دعائیں تیرے لئے مانگو مومنہ کہتی ہے بیٹی دعا مانگ کہ پروردگارِ عالم وہ گھری جلد نزدیک لائے جب میں مدینہ جاتا ہوں مدینہ کا نام صورت و زینب چونکی کون ہے تیرہ مدینہ میں کون ہے تیرہ مدینہ میں کہا تمہیں کیا معلوم تم تو غیر ملکی ہو ارے ہم مسلمانوں کا سب کچھ مدینہ میں ہے خدا سلامت رکھے آلِ رسول کی اُڑے ہڑے کو خدا سلامت رکھے شہزادِ حسین کو خدا سلامت رکھے قمرِ بنی حاشم کو خدا سلامت رکھے علی اکبر کی جوانی کو خدا سلامت رکھے سکینہ اور علی ازغر کو جب مدینہ جاؤں گی تو سکینہ کے لیے تحفے لے کے جاؤں گی زینب نے ایک مطبقہ اے ام حبیبہ ام حبیبہ کانا اپنے لگی اے خیدی کجھے میرا نام کیسے معلوم چلا اور ایک بات کہوں نا جانے کیوں تیری آواز میری شہزادی زینب سے بڑھ گئی زینب نے کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی ام حبیبہ کہتی ہے میں تو کنیز تھی یہ سب کچھ بخشا ہوا میری شہزادی کا ہے پسنا دارو سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا زینب نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے چیرے پر پڑے ہوئے سفید باروں کو ہٹا کے کہا اے ام حبیبہ پہچان لے زینب ام حبیبہ نے چیخ مار کے کہا یا رسول اللہ قیامت آ گئی نبی کی بیٹیاں بے مقنا ہو جادر اے ام حبیبہ وہ دیکھنوں کے سینہ پر آفتابِ ولایت اور جس بچی پر تُو نے رحم کھایا ہے حسین کے سینے پر سونے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھیں بگر حسین کا تو گھر گھر گیا والا ہے جب بھی سکینہ کو کوئی عذیت ہوتی سکینہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے جب بھی سکینہ کے کوئی تماشا مارتا سکینہ ایک جملہ کہتی کہ تم میں کوئی مدینے والا ہے ارے مدینے کو یاد کرتے کرتے سکینہ زندان شام پہنچ گئی اور سب لوٹ کے آئے مگر وہ چار برس کی بچی لوٹ کے لائے جو تاریخ زندان میں تھکے ہمیشہ کے لئے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی ہاں آداداروں ایک سال کی گریہ اوزاری کے بعد جب آل رسول کی گریہ اوزاری نے قصر ظلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا کر دیئے اور دمشق کی پرسکون فضاؤں میں یزید کے خلاف نارے لگنے لگے تو یزید نے یہ تیہ کیا کہ آل رسول کو رہا کر دیا جائے اور آدھ کی تاریخی میں سید سجاد کو بلایا ہے آدھ ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں پیروں میں بیڑیاں نہیں گلے میں توپ نہیں کمر میں لنگر نہیں بڑی عزت کے ساتھ سید سجاد کو بلایا یزید نے اپنی کرسی چھوڑ دی فرزند رسول تشریف فرما ہو جائیے فرزند رسول کہتے ہیں یزید آج کیوں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے ہم کو گھنٹوں دنے دربار میں کھڑے رہے ہیں بتا غرص کیا ہے کیوں بلایا ہے بہت دیر کے بعد یزید نے اطرار کیا فرزند رسول جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ اپنے باپ کا خون نوچ پر معاف کر دو اور یہ ساری دولت لے لو یزید نے کنیزوں کو اشارہ کیا کنیزوں نے خانوں پر سے کپڑے ہٹانا شروع کیے جب سید سجاد نے سونے اور چانگی کے ان سکوں کو دیکھا تو کہتے ہیں یزید مجھ کو کیوں دے رہا ہے یہ دولت روز محشر اللہ کے رسول کو دینا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبا کر دیا یزید کہتا ہے فرزند رسول میری جانب سے عداد ہے چاہے مکہ میں رہیے چاہے مدینہ میں رہیے یا پھر عزت کے ساتھ دمشق میں زندگی گزاریے میرے مولا نے کہا جب تک تھوپی زینب سے مشورہ نہ کر لے یہ زینب تیری عظمتوں کو سلام آج تو معصول امام بھی تیرے مشوروں کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہاں غدار و سید سجاد خیرد خانے میں آ کر کہتے ہیں تھوپی اممہ ہم آزاد ہو گئے گیارہ مہینے کے بعد کسی قیدی سے کہہ دو کہ ہم آزاد ہو گئے امان سے بتائیے گا آزاد آروم کسی قیدی سے کہہ دو ہم آزاد ہو گئے تو خوش ہو جائے گا نا کسی قیدی سے کہو کہ آزاد ہو گئے تو خوش ہو جائے گا مگر جب سید سجاد نے یہ جملہ کہا تو جو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی نہیں ارے جو سر جھکے ہوئے تھے وہ سر جھکے رہے اے سید سجاد ہمیں قید کانے میں مر جانے دو دنیا کو کیا مو دکھائیں گے نبی کی بیٹیاں رسن بستا بے مقناہ چادر تیار بنایا کوچا با کوچا تھوپی اممہ چلنا ضروری ہے امام حسینی کا اقلاق ضروری ہے زینب زینب کہتی ہیں اے سید سجاد ٹھیک ہے تم امام وقت ہو اگر تم حکم دیکھتے ہو تو ہم چلیں گے لیکن یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لٹا ہوا مال واپس کر دیں ہمارے شہیدوں کے سروں کو واپس کر دیں ہاں زیدہ لو لٹا ہوا مال آنے لگا یہ سید سجاد کا مسلح یہ زہرہ کی ردہ یہ انہی ارغر کا جھولا اے جلا ہوا جھولا ایسا آیا کہ رباب نے چیخ مار کے کہا زینب جھولا آگیا میں نے جھولے والا نہیں آیا اگلی منزل وہ آئی کہ جب شہیدوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے یہ جون کا سر یہ حبیب کا سر یہ زہر کا سر یہ ہر کا سر زینب تازین کے لیے کھڑی ہو گئیں اگلی منزل وہ آئی کہ جب جگر کے دکڑوں کے کٹے ہوئے سر آنے لگے یہ حسین کا سر یہ عباس کا سر یہ قاسم کا سر یہ عول محمد کے سر اگلی منزل آداداروں وہ آئی میری ماں مجھے معاف کر دینا اگلی منزل وہ آئی کہ جب اٹھارہ پرس کے کڑیل جوان کا سر آیا شام کی عورتیں چیخیں مار کر کھڑی ہو گئیں یہ زینب بس اتنا بتا دے جب اس نوجوان کا کٹا کٹا تھا تو اس کی ماں زندہ تھی اے خدا کرے وہ ماں مر جاتی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کڑیل جوان کو سبا کیا گیا زینب کہتی ہے شام کی عورتوں امہ لیلہ کے باز اٹھان ارے یہی وہ بج نصیب ماں ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اٹھارہ پرس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگر رگر کر لہو اگل اگل کر مر گیا آداداروں ہر سر پر ایک بی 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 بیٹھی ہوئی تھی مگر دو ایسے چھوٹے چھوٹے سر تھے جن پر کوئی رونے والا نہ تھا شام کی عورتوں نے چیخ مار کے کہا ارے کیا یہ بچے لاوارس ہیں زینب نے جب دیکھا تو انہوں محمد کے سر تھے زینب طلب کے کہتی یہ لاوارس نہیں ہے یہ ہے اس کی دکھیاری جزا کر لہا ہے جزا کر لہا ہارے ناکھے لائے گئے ناکھے پہ محمل تھے محمل کے پردہ نصب تھا بڑی عزت کے ساتھ سیدانیوں کو سوار کیا گیا ہاں جن پر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک محمل سے چیخ کی آواز بلند زینب نے خود کو زمین پر گلا دیا دورتی ہوئی قید کانے کی طرف گئی کسی نے کہا زینب کچھ رہ گیا کیا کہا ہاں میرے بھریا کی امانت رہ گیا ایک محمل سے قبر زینب نے اس پر مو رکھ دیا یہ سکینہ اے میری بچی برا مدینے جانے کا شوق تھا آ جانے رسول مدینے جا رہی بچے سے قبر سے آواز آئی ہو اے خوبی امان چاک چاک کی قبر پہ جاؤ تم میرا سلام کہہ دینا اور صغرہ سے کہہ دینا بڑی خوش نصیب ہو تمہارے موں پر تغانچیں نہیں لگیں کانوں کی بالیاں نہیں اتنی دیار بدیا آجی کی تاریخ تھی کہ جب یہ خافلہ کربلا پہنچ گیا بیویوں نے خود کو ناکوں سے گرا دیا جناب زینب پہلے حسین کی قبر پر نہیں گئی بلکہ عباس کی قبر پر آکے بیٹھ گئی اے اپار ارے جب تُو زندہ تھا تو تنوار کو بینڈیام کر کے خیموں کے بار پیرا دیتا تھا مگر اے اپار تیرے مرنے کے بعد خیمیں جلا دیئے گئے چادریں اتار لی گئی سکینہ کے موں پہ تماجیں مارے گئے جزاک اللہ جزاک اللہ قبر حسین پر آکے جناب زینب کہتی ہے اے حسین میں نے وہ کام کیا میں نے وہ کام کیا جس کی آپ نے مجھے ترقین کی تھی مگر اے میرے ماں جائے مجھے معاف کر دینا تیری امانت شام سے واپس نالا سکینہ سکینہ تجھ کو یاد کرتے کرتے زندہ نے شام میں ٹکرے تھا تھا کے دیواروں سے مر گئی ہاں زندہ رو سات دن تک گریہ ہوتا رہا ہاں زندہ رو ایمان سے بتاؤ جواب کرولا جاتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ واپس آئیں سیدانیوں کا کیسے دل کیا ہوگا کہ سات دنوں کے بعد واپس لوٹ سکیں ہاں زندہ رو سیدانیہ قبر رسول پر آئیں اور زینب نے مرسیہ پرنا شروع کیا اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا ہم بڑے غم اور اندوں کے ساتھ آئے ہیں جب ہم گئے تھے تو ہمارے بھائی ہمارے بھتیجے ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے مگر جب لوٹ کے آئے ہیں تو حسین کو قربالا میں سوم کر آئے ہیں آج انار و زینب کہتی ہے نانا ہمیں دوڑتے ہوئے ناکھوں پر بٹھایا گیا ہمیں شہیر ہوتوں کی پسٹوں پر سوار کیا گیا اے نانا ہم تاہر یعظیم کی بیٹیا وزیر جبلہ و زحمت زمان جناب زینب کہتی ہے نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آپ کو اپنے بازو کھل کر دکھاتی کہ کناہنی زنجیروں میں زینب کو خید کر کے قربالا سے گوز